ہیلو ویورڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ جو آپ مینیو دیکھ رہے ہیں اس مینیو کے اندر آپ آئیکنز کیسے لگا سکتے ہیں آئیکنز کون سا یہ جو اوبجیکٹیں ہیں یہاں پر ڈراب ڈاؤن آ رہا ہے اور پروسیس کے نیچے اور یہاں پر پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر کوئی ڈراب ڈاؤن ہے کے نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں پریکٹیکل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں ایک اگزیمپل بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک آئیکن شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ریپیزنٹ کرتا ہے کہ اس آباؤڈ ایس کے اندر جو ہیں اور بھی سب منیو ایڈ ہیں ٹھیک ہے وہ آئیکنز کیسے لگا سکتے ہیں ویورڈز یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ویب سائیڈز ایسی ہوتی ہیں یہ کچھ تھیم ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو آئیکنز تھیم کے اندر بلٹ ان ملتے ہیں لیکن کچھ کے اندر جو ہے وہ آپ کو آئیکنز بلٹ ان نہیں ملتے تو تب آپ کو کیسے وہاں پہ لگائیں گے آئیے اس کو ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اپنے تھیم کے اندر آ چکا ہوں اور تھیم کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے مینیو ایمیج ٹھیک ہے مینیو ایمیج آپ نے سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو لیفت سیڈ پہ آپ کو یہ مینیو ایمیج آئیکن میڈ ایزی ٹھیک ہے اس کی انسٹالیشن دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک لاکھ اس کی انسٹالیشن ہے آپ نے اس کو اپنے پاس انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے یہ بھی یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اس کو آپ نے allow and continue پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میتھڈ میں جو میں آپ کو پلگن کے زیرے سکھا رہا ہوں یہ ان کے لیے ہیں جن پاس تھیم کے اندر یہ آپشن نہیں آرہا تو وہ ایکسٹرنل پلگن کے درہو اپنی اس فیسلیٹیشن کو حاصل کر سکتے ہیں تو یہ مارپس ابھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ مارپس ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو لیف سائٹ پہ دیکھیں تو menu image کے نام سے ایک option آ چکا ہوگا جس کے اندر وہ first image size یہاں پہ وہ آپ کو size by default 24 by 24 یہ sizes لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ چینج کرنا چاہے ہیں تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں اس کو by default ہی رہنے دوں گا اس کے بعد وہ یہاں پہ اچھا رہا ہے menu image hover enable the image on hover field ٹھیک ہے اگر آپ image لگاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر hover پہ وہ image enable ہو تو آپ اس کو چیک کریں ورنہ uncheck رہنے دیں ہم نے یہ plugin کو activate کر لیا ہے اب ہم جائیں گے اپنے menu کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hover process کے اندر ایک hover mission کا ایک page بنا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہاں پہ ہم icon لگانا چاہتے ہیں hover process کے اندر تو ابھی ہم یہاں پہ یہ icon لگائیں گے یہ دیکھیں میں menu کے section پہ آ چکا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ hover کرنے پہ option آ رہا ہے اب hover process پہ میں نے icon لگانا ہے تو میں hover process کے اوپر click کروں گا click کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے title اور position ٹھیک ہے آپ hide کرنا چاہتے ہیں اس کو hover پہ یہ above پہ کر رکھنا چاہتے ہیں یہ کیسے کرنا چاہتے ہیں یہ setting ہے یہاں پہ آپ کو right side پہ preview ہوتا جائے گا میں اس time یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں icon کیونکہ menu کے اندر یہاں پہ اگر آپ image لگائیں گے وہ بہت بری لگتی ہے تو آپ کوئی بھی website دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو icon ہی show ہوگا لیکن اگر آپ image لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ جو size ہے یہاں پہ انہی size میں image کو create کرنا ہے اور یہاں سے لگانا ہے میں icon لگاتا ہوں 25 و 24 کا icon پہ یہاں میں click کرتا ہوں اور سوڑا سا scroll down کروں تو یہاں پہ یہ ایک arrow down کا آ رہا ہے میں اس پہ click کر دیتا ہوں دیکھیں جیسی ہی میں نے یہاں click کیا left side پہ یہاں پہ ہمیں preview ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں before پہ click کروں گا تاکہ ہمیں icon ہی اس سائیڈ پہ بھی چاہیے ہے اور یہ click کرنے کے بعد آگے button ہے button کی setting ہے یہ paid میں آ جاتی ہیں چیزیں اگر آپ اس plugin کو purchase کر سکتے ہیں تو اس کے اندر اور بہت سارے features ہیں جو کہ paid میں آتے ہیں لیکن ہمارا جو ہے کام پہ یہاں پہ پورا ہو رہا ہے ہمیں icon چاہیے تھا وہ ہمیں یہاں مل رہا ہے اس کو ہم save changes کریں گے save changes یہ ہمارے پاس ہو چکی ہیں اور اگر آئیں اب front end پہ اور refresh کریں ہم page کو یہاں پہ تو ابھی آپ یہاں دیکھیں گا کہ our process کے ساتھ ایک icon چھوٹا سا آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں viewers آپ کے our process کے ساتھ ایک icon آ رہا ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر hover نہ بھی کرے تو جو بھی آپ کی website پہ آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ our process کے اندر بھی کوئی sub pages موجود ہیں اسی طرح اگر آپ یہاں سے اس کو cross کریں اور اگر آپ مزید کوئی sub menu آپ create کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جیسے میں نے یہ create کیا ہے تو our trainer کو بھی میں اگر بنانا چاہوں icon اس میں ایڈ کرنا چاہوں تو میں وہی سیم process سے جو میں نے بھی آپ کر کے دکھایا تھا اس process سے میں وہ icon ایڈ کر سکتا ہوں اس طرح سے viewers آپ اپنی website پہ اگر icons ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے menu کے اندر تو وہ آپ easily ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ icons جو ہیں صرف arrow والا نہیں ایڈ کر سکتے یہی بات یاد رکھئے کہ اگر home کا icon آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس home سے پہلے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ والے icons ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس سے users کو پتہ چل سکے کہ آپ کے menu میں سب menu بھی آ رہے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور اگر پسند آئیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں موسیقی